بیان کا پی ایم نے گمبرتہ سے سنی بات سار سکھوں گے پرنام بلچہ چناف کے پہلے چورن کی حدیث سوچنا جاری پہلے چورن میں دس جلوں کے بارہ پر کھنڈوں میں چناف راج مادر ساچار سنگیتان لادو بیارے بیارے مشوہ دالے کے گلپتی کے خلاف لوکا ایک جانچ کے عادیش پٹنا ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس نے دیا عادیش جیریو کارلے میں لگا چنطہ دروار منطر لیسی سنگ نے سنی لوگوں کی فریاد ہم پارٹی بھی لگا گی چنطہ دروار بوڑیا میں ہتھیار کے بھلپر ویب سائز سے کس لاکھ کے لوٹ اپرادیوں کی تلاش میں جوٹی پولیس پرکسال میں دردناک حاصصہ پانی میں ڈوبنے سے ایک ہی گاؤں کے پانچ بچیوں کے موت حاصل کے بعد پسرا ماتم نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارو بیہار اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہمیں سنگ تو سرکھیوں کے بعد خبروں کی شروعات کرتے ہیں جاتیہ جنگرنا پر پی ایم سے ملاقات کے بعد سی ایم نتیش پٹنا لوٹ آئے ہیں پٹنا لوٹنے کے بعد مکہ مندری نے کہا کہ پردھار منطری سے باتشیت ہوئی ہے اور جاتیہ جنگرنا پر دو بار بیہار ویدان سبا اور ویدان پرشد سے پرستا و پاس کیا گیا ہے ہم لوگوں نے پورے بات کی جانکاری پردھار منطری کو دی ہے اور انہوں نے اس پر پوری گمبھیرتا بھی دکھائی ہے ہم لوگوں نے اپنی بات رکھی اور سارے لوگوں نے جتنے پارٹی کے سب ریپریزنٹیٹیو تھے سب لوگوں نے اپنی بات رکھ دی اور یہی تھا کہ جاتیہ آدھاریت جنگرنا ہونی چاہیے اور اس کا لاب ہے اور یہ سب کے حط میں ہوگا تو ساری باتیں ان کو کہہ دی گئی اور انہوں نے سب کی بات کو دھیان پر بک سنا لیکن نرنے تو ان کو لینا ہے ہم لوگوں نے اپنی بات پورے طور پر رکھ دیئے اور پہلے بھی ہم لوگوں نے جو پتر بھیجا تھا اس میں بھی جو بیدھان سبھا اور بیدھان پریشت کے دوارہ دوہجار انیس میں جو پارت کیا گیا تھا پرستاو اور دوہجار بیس میں دونوں مطلب کی ہروری مہینے میں ہی تو جو پارت کیا گیا تھا وہ سب بھیج دیا تھا ہم لوگوں نے اور جو کچھ بھی جو کچھ بھی جو اسی بچھلی بار جو بیدھان سبھا کا ستر چل رہا تھا اسی کے دوران تیس تاریخ کو سب لوگ ملے تھے تو انہوں نے بھی جو مل کر کے پتر دیا تھا اس کو بھی ہم نے اس میں ساتھ بھی لگا دیا تھا اور جو باق تھی کہ ہم لوگ چاہتے ہیں جاتی آدھاری جنگنہ وہ بھی پتر میں ایک ایک بات سب کچھ لکھ لیا ہیا تھا بہت ہی جس کو کہیے کہ ایک دم دستری طروپ سے اور کیا کیا اس کا لاب ہوگا یہ سب چیزوں کے بارے میں ہم لوگوں نے رکھ دیا اور یہ امید ہے کہ جرور اس پر گوھر کریں بیار میں پنچہ چوناب کی بات کریں گے پنچہ چوناب کا اپچاری کا اعلان ہو گیا راج نرواشہ نائیوگ نے پنچہ چوناب کے پہلے چورن کی عدی سوچنا جاری کر دی اس کے ساتھ ہی آدھار شاہر سنگیتہ بھی لاغو ہو گئی ہے کرونا کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرونا پروٹوکال کے تحت ہی چوناب ہوگا کل گیارہ چورنوں میں چوناب کرا جائیں گے پہلے چورن کا چوناب چوبیس سوتمبر کو ہوگا حالانکہ باٹ پر بھاوے تلاقوں میں انتیم چورن میں ووٹین کرائی جائے گی تو دس جلو کے بارے پرکھنڈوں میں یہ پہلے چورن میں چوناب کرا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ کب اور کہاں ہوں گے یہ اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چھتا فیج تین نومبر کو ہوگا سنتیس زلہ اس میں خبر ہوگا ساتھوہ فیج پندرہ نومبر کو ہوگا جس میں سنتیس زلہ ترسر پرکھنڈا میں چوناب ہوگا آٹھوہ فیج چوبیس نومبر کو ہوگا جس میں پچپن پرکھنڈا شامل ہوں گے نوہ فیج چونتیس نومبر کو کرائے جائے گا جس میں پیتیس زلہ اور ترپن پرکھنڈا جس میں شامل ہوں گے دسوہ فیج آٹھ دسمبر کو ہوگا جس میں چونتیس زلہ شامل ہوں گے گیاروہ فیج بارہ دسمبر کو ہوگا جس میں ویس زلہ شامل ہوں گے تو پہلے چورن میں آپ کو بتا دیں کہ عبور کے قدرہ منگیر کے تاراپور میں جناب کرا جائے گا اور روتاس کے دعوت اور سنجھولی میں بھی ووٹنگ کرائی جائے گی تو پہلے چورن میں جن ظلم چورن میں آپ کو بتا دیں کہ باقہ کے دھوڑے میں پہلے چورن میں چناب کرا جائے گا پنچائے چورن کے دیسو چناہ جاری ہو گئی ہے پہلا فیج چوبیس ستمبر کو دس ظلہ کے بارہ پرکھڑ ان کو پراتھمکتہ سے پہلے چرن میں لیا گیا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ایک جلے میں دس چرن میں چناؤں ہو رہے ہیں تو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چرن تک یہ سارے ویسے پرکھنڈ ہیں جہاں پہ کی چناؤں کی چہاں پہ کی باڑ کی آسنکہ بلکل نہیں ہے تو اگر اس طرح سے دیکھیں تو پانچن چرن ہمارا چوبیس دس ٹور اینڈ میں پہنچ جاتا ہے تو باڑ دس جو مقرب سے باڑ دکھڑ ہیں ان میں سسٹم چرن کے بعد مطلب آرموست نومبر میں جاتا کہ ہی نرواج چل ہوگا جس سے کہ باڑ کی آسنکہ بلکل نہیں رہے گی اس کا کوئی چناہ پہ کوئی پروہاو نہیں پڑے گا ایک تو ہم لوگوں نے آپ کو سبوں کو پتا ہے کہ ایوی ایم کا ہم لوگوں نے اس بار انٹروڈیوچ کیا ہے جو کہ کافی ہسٹورک ہے ایوی ایم کا ماتر کارن یہ ہے کہ آپ سبوں کو پتا ہے کہ نرواج چل میں جب تک آپ ایوی ایم نہیں لگائیں گے آج کے دور میں جہاں پہ جتنی تو اس کی سدھتا یا اس کی پاردرستہ پہ پرشن چند لگتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اگر ایوی ایم کریں تو بہت سارے سمجھے ہیں جو ہوتی ہے مدان کی اندرو پہ جو سمجھے ہوتی ہیں جس سے آپ سبوں افگت ہیں کہ کافی بار وہ بوت کیاپچرنگ ہو جاتا ہے سائلنٹ بوت کیاپچرنگ ہو جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لئے ہم لوگوں نے ایوی ایم کا پہلی بار یہاں کے پنچائک چناؤں میں ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں چلے خبروں میں آگے پڑھتے ہیں سوا سمنتری بنگل پانڈی نے پی ایم موڈی سے ویدان بندل دل کے ملقات پر خوشی جتائی ہے وہیں انہوں نے ملقات کو لے کر کہا کہ جاتی ہے جنگرنا پر پی ایم نے سبھی کی بات سنی اور انتیم فیصلہ ان کو ہی لینا ہے کورونا کی تیسری لہر کی تیاری پر انہوں نے کہا کہ سرکار ہر طورہ سے بہتر تیاری کر رہی ہے پیرابرکلی سٹاف نرسنگ کی سٹاف کی بہالی ہو رہی ہے نئے آکسجن پلانٹ بھی لگائے گئے ہیں گاکٹروں کی بہالی بھی کی جا رہی ہے مانتری جی آدھرنی پتھان مانتری جی سے ملے ہیں اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ آپ میڈیا کے مطروں کے ساتھ انہوں نے سیئر بھی کیا ہے مغل پانڈے جی تین ہزار کے بیچ چکن سکو کی نیوکتی کا کارے پورا کیا جائے گا یہ بڑی بات ہو گی ڈھائی ہزار لگوگ جی این ایم کی نیوکتی دس اگست کو کی گئی ہے اور آگے آنے والے دینوں میں این ایچ ایم اور راج سرکار کے دورہ ریگولر دونوں طرح سے جو نیوکتی ہونی ہے ان کی سنکھیا الگ الگ قریب اٹھارہ ہزار دس ہزار پانسو این ایم کی نیوکتی سواست بیباگ کے دورہ ریگولر این ایم کے روپے ہوگی اور این ایچ ایم کے تحت بھی آٹھ ہزار کے قریب این ایم کی نیوکتی ہونی ہے تو اس پرکار سے یہ بڑی نیوکتی اگلے کچھ مہینوں کے اندر راجے میں جب ہوگی تو ہمارے نرسنگ کی کیپسٹی اور بڑھے گی اور اب بات جنتہ دربار کی کریں گے سیم نے تیشمار کے جنتہ دربار کے بعد ان کے پارٹی کے منطری بھی اب کاریالے میں جنتہ دربار لگا کر عام لوگوں سے ملقات کر ان کی سمسے سا سن رہے ہیں جیوریو کاریالے کے جرتہ دربار میں اکھا دیرو بھوکتا منطری لے سی سنگھ نے عام لوگوں کے عابیدن کو لے کر سمبندیت ادھکاریوں کا نردیشت بھی کیا وہیں کشش نیو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اچھی پہل ہے جنتہ سے جوڑ کر ان کی سمسیا کو سنی جا رہی ہے مکہ منطری نیتیش کمار جی کے جنتہ دربار کے بار اب جیڈیو کے منطری بھی پارٹی کاریالے میں جنتہ دربار لگا رہے ہیں اور تمام لوگوں سے ان کی فریاد سن رہے ہیں اومن تمام جو یہ لوگ ہیں یہ لوگ فریادی ہیں اور اپنی اپنی فریاد لے کر منطری کے پاس پہنچی ہیں جو منطری ہیں لیشی سنگھ جی خاد بھوکتا جو ہے وہ منطری ہیں اور ویسی سٹی میں سبھی لوگ کی سمسیاں ہیں کیسے سمسیاں تم دے گئے تمام لوگ جو ہے وہ ریٹن میں اپنی سمسیاں کو لے کے آئے ہیں اور اپنی سمسیاں کو بتا بھی رہی ہیں منطری فوراں جو ہے تمام سمدید جو عدیتاری ہیں ان سے بات کر کر سمسیاں کا سمدھان بھی کر رہی ہیں بڑم پہلی بار جنتہ دربار لگ رہا ہے خاص طرح پر آپ لوگ کا اور پارٹی کا ریالے میں لگ رہا ہے کتنا الگ ہے کس طرح کی سمسیاں آ رہی ہیں دیکھئے ہمارے پارٹی کے دوارہ اور ریٹن کے دوارہ اسی طرح کے الگ پہل کی ہمیشہ سے کارج کرتے رہے ہیں اسی کا یہ ایک کڑی ہے بڑے سنکھیا میں بڑی سنکھیا میں مانیہ مکہ منطری جی جو جنتہ کے دربار میں کارج کرم لگاتے ہیں ہر ایک سمبار کو وہاں بھی لوگ بڑی سنکھیا میں پہنچتے ہیں لیکن پہلے بھی ہمارے پارٹی کے دوارہ اس طرح کی بیوستہ کی گئی تھی تو یہ تو ہی جدیو کی بات اور اگر ہم بات کرے ہم کے منطری کی بھی تو وہ بھی جنتہ دربار لگائیں گے لوگوں کی سمسچہیں سنیں گے پورپ سیم جیتو نام مانجی کے آباس پر ہر منگلوار کو جنتہ دربار لگے گا جہاں بیہار سرکار کے منطری سنتوش مانجی لوگوں کی پریاد سنیں گے بیہار سرکار کے منطری سنتوش مانجی جی کے نردیش پر ہندوستانی آوام مرچہ نے تیئے کیا ہے کہ پارٹی کے منطریوں اور ویدھائک ہر منگلوار کو جنتہ دربار لگائیں گے بیہار کے جنتہ کی سمسیوں کو سنیں گے اور اس کے اوپر میں دشا نردیش لکھت کی ان کے سمسیوں کا سماتھان کرائیں گے مویشی خریدنے کے لیے روپے لے کر جا رہا تھا مویشی خریدنے کے لیے سکورپیو سے 21 لاکھ روپے لے کر آ رہا ہے لیکن گھات لگایا اپرادیوں نے اسکورپیو کو روکر بیک میں رکھیں 21 لاکھ روپے بندو کی نوک پر چھلیے گھٹنا کے بعد معاقہ پر پہنچے پولس علاقے کو سیل کر اپرادی کے دھر پکڑ کی کاراوائی شروع کر دی تو خبر رکسول سے جہاں پانی میں ڈوبنے سے پانچ بچیوں کی موت ہوئی ہے سبھی مرد تک ایک ہی گاؤں کے بتایا جا رہے ہیں حادثے کے بعد گاؤں میں ماتم پسر آیا رمگڑوا تھانا کے اہیرولیا گاؤں کی گھٹنا بتایا جا رہے ہیں جہاں رمگڑوا تھانا کے اہیرولیا گاؤں میں پانی میں ڈوبنے سے پانچ بچیوں کی موت ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ گاؤں کی کچھ لڑکیاں بکری چرانے گئی تھی تبھی تیز آن تھی اور بارش آ گئی پانچوں بچیاں اپنے گاؤں کی اور بھاگنے لگی تبھی پانچوں پانی بھرے گہرے گھڑھے میں گر گئے جس سے ان کی موت ہو گئی لڑکیوں کی ڈوبنے کی خبر سنکر گھٹنا سل پر پورا گاؤں وڑ پڑا میرے تک بچیوں کی پرچروں کا رو رو کر برا حال ہے بچیوں کی ڈوب کر موت ہوئی ہے بار کے پانی سے ہم لوگ کا جو اہیرولیا پانچائے تھے اُسی کا سرے ہے تو پرساسن دوارہ ان کا نام درج ہو گیا ہے اب انہیں پس ماتا میں تو بھیجا جا رہا ہے آگے سرکار سے بجاری سے ہے کہ وہ جو بھی بار راحت میں جو بھی یہ بھوتا ہے اُس کا آئے ایک پانی کی نکاسی تو ابھی سنبھو نہیں ہے حجز کے ساتھ سے ہم وقت تو چلے گھ چھوڑے سبرے کا خبریوں اور بھی آپ دیکھتے رہے ہیں ہمار بیہار پر ایک کے بعد خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بیہار اینورسٹری کے وی سی کے خلاف جانچ ہائے کورٹ نے لوکایک جانچ کے آدیش یہ ہے گبان اور بھاری انیمت اتا کا معاملہ ہے عمر شیخ کی یاچکہ پر جانچ کے آدیش دیئے گئے ہیں تو وی آر انورسٹی کے وی سی پر جانچ کے آدیش دیئے گئے ہیں اور گوون اور بھاری ارمیت حتہ کو لے کر یہ جانچ کے آدیش دیئے گئے ہیں اور بات تابارکی کریں گے کہ ڈی آر میں کوڑھا پرکھانڈک چھتر کے مدھورا پنچات میں بار کا قاہر جاری ہے دس دنوں سے بار پیرت پریبار سڑک پر کس طرح سے جیون گجر بسور کر رہا ہے ایک اور سرکار کہتی ہے کہ سرکاری خاجزانے پر پہلہ ہاں قابدہ پیرتوں کا ہے لیکن ان بار پیرتوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر اتنے دنوں تک کوئی جن پرتنی تھی یا پھر ادھکاری دیکھنے کیوں نہیں پہنچے کوئی سرکاری آدمی کوئی یہاں پر دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہے بھاگلپور میں بار کا پانی کم ہونے کے بعد بھاگلپور کے ہلگاؤں مکھے بار گینے لوگ جان زوکی میں ڈال کر سفر کرنے کو مجبور ہے لیکن سڑک سے پانی اترنے کے دو دن ہو چکے ہیں اترے ہوئے لیکن اب تک سڑک کے مرمتی کا کام شروع نہیں ہوا ہے آدھی سڑک پانی میں بیہ چکی ہے پانی بھی آیا تھا کم سے کم تھونا بھائی زمین ابھی چلنے میں ڈر کو لگ رہا ہے 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 خبر بیگو سرائے سے جہاں یاتریوں سے بھارا ٹیمپو سڑک پار کرنے کے دوران پانی کے تیز بہاؤں میں گنگا ندی میں بھائی گیا حالانکہ سانے لوگوں کی مدد سے درجن بھر لوگوں کو بچا لیا گیا لیکن دو بچی اور ٹیمپو پانی کے تیز بہاؤں میں بھائی گیا پور گھٹنا بھلیا تھانک شتر کی لکھمینیا مرسودن پور دیارہ سڑک کیا بتا جارہا ہے کہ لکھمینیا چوک سے یاتریوں سے بھارا ٹیمپو شاہ پور گھاؤں جا رہا تھا اس دوران لکھمینیا مرسودپور کے بیچ اور سڑک پر بھار کے پانی کے تیز بہاؤں میں ٹیمپو انہنترت ہو گیا اور گنگا ندی میں بھائی گیا ٹیمپو کو پانی میں گرتے دیکھ سانے لوگوں نے لگ بھگ درجن بھر یاتریوں کو پانی سے بچا لیا اس دوران پانی میں ٹیمپو بھی لاپتا ہو گیا سانے گھوٹا کھونوں کی بدل سے دونوں بچوں اور ٹیمپو کی تلاش کی جا رہی ہے سمجھ سے بھر کے دل سنگ سرابے دورہ ہاتھ اکانڈ کے ورود میں بازوار پوری طرح سے بند رہا سبھی دکانداروں نے اس پند کا سمرتن کیا اس دوران گھٹنا سے ناراض دکانداروں نے پولچ کی سست کاروائی کے خلاف جمکر پردرشن بھی کیا دکانداروں نے اس دوران دل سنگ سرابہ تھانہ دکشو اور ایسٹی پیو کو ہٹانے کی مانکی دکانداروں نے مرتب کے پرچنوں کے لیے دس لاکھ روپے بوابسہ اور پریوار کے ایک شخص کو نوکری دیے جانے کی مانکی لوگوں نے ویبسائیوں کو سرکشا دینے کی بھی مانگ کی ہے بتا دیں کہ اپراتیوں نے سوہنبار کو سدھابل کے ویبسائی سننل کمار رائے اور ان کے وین چالک پپو کی گولی مانکہ ہٹیا کر دی تھی ساتھ دکان سے روپے بھی لوٹ لیے تھے سرسا کے سور بازار دھانک شدر میں بے خوف اپراتیوں نے بتیس سال کے راج مستری کی دھاردار ہتھیار سے ہتیا کر دے مرتب کے بیتشار محمد عشاء کے روپ میں کی گئی ہے جو پستپار پولیس شیویر اکشتر کے لاہونہ گاؤں کا رہنے والا تھا بتا جا رہا ہے کہ محمد عشاء کام کر کے دیر رات تک گھر لوٹ رہا تھا ابھی اگیاتا پراتیوں نے جروا پیٹرول پمپ کے پاس دھاردار ہتھیار سے حملہ کر اسے بری طرح گھائل کر دیا آنین فاران میں پرجلوں نے اسے اسپتال پہنچا لیکن اسے بچا نہیں جا سکا پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے اس کو ہسپیٹل لانے کے بعد جانچے ہیں اس کا ڈیٹ ہو گیا پھر وہاں سے گھر لائے گھر لانے بعد پتہ چلا کی بائیپ پوم بولے کی جاتے پوسٹ مارٹم آنے کے لیے نالنڈا کی اس سما کے گوئی ٹھوار ندیم نوالک لڑکی کی شاہ میں لائے سے علاقہ میں سستہ نے پھیل گئی شاہ کے پہچان بیار دھارک چھتر کے نکٹ پورا گاؤں نباسی بھاسو یادب کی سولہ سال کی بیٹی گوڑیا کماری کے روپ میں کی گئی ہے پریوار والوں نے بتا کہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے کیس اگست کو اسے اقواہ کر لیا تھا کافی خوجبین کے بعد بھی کئی کوئی سراغ نہیں ملا جس کے بعد اس کا شاہ ندیس سے بنامت کیا گیا آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ اس کی ہتیا کر شوق کو ندی میں پھیک دیا گیا پولس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے مدمری سمیل کوٹ میں اس سماع افرات افری مچ گئی جب آکوٹ آئی لو کبھی ہو جب منوستیواری کی کار چوری ہو گئی بتا جا رہا ہے کہ مقدمی کی پیاروی کے بعد منوستیواری اپنی کار کے پاس گئے تو انہوں نے اپنی کار کو وہاں نہیں پایا بعد منوستیواری نے اس بات کی جانکاری پولس کو دی پولس نے جب کوٹ پریسر میں لگے سیسی ٹی وی کی جانچ کی تو چورو کا خلاصہ ہو گیا سیسی ٹی وی فٹیج کھنگھالنے کے دوران پولس نے دیکھا کہ چہرے پر ماسک لگایا دو چورو نے لوگ کبھی ہو جک کی کار چوری کر لیا اور اسے کوٹ پریسر سے لے کر چلتے بنایا چورو نے کہن سرکشاہ والکوٹ پریسر سے لوگ کبھی ہو جک کی گاڑی چھوڑا کر پولس کو چنوٹی دیا یہ بتا دیوں کہ اس علاقے میں کئی ایسے شراب تذکر ہیں جو شراب کی تذکری کے لیے کاروں کی چوری کرتی ہیں اور اسی نیپال لے جاتے ہیں فرحال پولس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے سمستے پر زلے میں کپڑے کی ایک کا دکان میں بھی شوڑا آگ کا لگ گئی اگلگی کے چلتے لاکھوں کے نقصان ہونی کیا شنکہ ہے جانکاری کے بعد فار پیٹریٹ کی گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا گھٹ نازولے کی دلسن سراتھانہ علاقے کی مین بازار کی ہے پٹ نازل خبر ہے جہاں جونئر انجینئر ابھیرتیوں نے جم کر پردرشن کیا دراصل بہار ٹکنیکل سیوائی ہوگنی جونئر انجینئر پر اکشا کا ریجلٹ گھوشت نہیں کیا ہے جس کی مانگ کو لی کر سنکڑوں کی سنکھیا میں ابھیرتی سڑکوں پر اتر گئے اور جم کر بھاوال کاٹا انہوں نے آروپ لگایا کہ دو سال سے زیادہ ہو گئے نمبر بیسوس کے آدھار پر نکتی ہونی تھی لیکن اب تک ریزلٹ نہیں نکلا ہے جس سے ان کا بھاوشہ خطرے میں پڑ گیا ہے نالندہ کے راجگیر تلیہ ریل کھن پر مالگاڑی پٹری سے اتر گئے بتایا جو رہا ہے کہ مالگاڑی تلیہ سے کوئیلا لے کر جا رہے تھی جہاں راجگیر کے نیکپور گاؤں کے پاس مالگاڑی کے دس ٹپے پٹری سے اتر گئے اگھٹنا کے بعد راجگیر تلیہ ریل کھن پر گھنٹو پر چالن بادھیت رہا بے گسرہ میں تیز رفتار بائیک سواراں انترت ہو کر دیوار سے ٹکرا گیا اس گھٹنا میں ایک بائیک سواری اوبا کی موت ہو گئی جبکی دوسرا بامولی روپ سے گھائر ہو گیا پوری گھٹنا چھو راہی تھانک چتر کی دولت پور مالی پور پت کی پیر نگر گاؤں کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مرتق سمستی پرزلے سے آ رہا تھا تب ہی بائیک کا انترت ہو کر دیوار سے ٹکرا گئی گھٹنا کے سوچنا پر پولیس نہیں شوہ کو قبضی ملے کر پوشمارٹم کے لیے صدر اسپتال بے گوسرا بھیجا ہے اور آگے کی قانونی کاروائی میں جھٹ گئی ہے داناپور کے لودی پور چاندباری سوڑا کو سوینہ کی طرف سے جمران بند کرنے کے ویروت میں لوگوں نے ڈی پی ایس موڑ کے پاس ستی اگرہ شروع کیا سو گھنٹے کے ستی اگرہ اندولن کے پہلے چورن میں منگلوار چوبیس اگست کو دس بجے دن سے چوبیس اگست بارے بجے دن تک پچاس گھنٹے کا دھرنا رہے گا جبکہ دوسرے چورن میں ستائیس اگست کو گیارہ بجے دن سے انتیس اگست کو ایک بجے دن تک بھوک ہرطال کیا چاہے گا غورتلا بے کی سینہ کے دوارہ بیرک سنکھیا ایک کیام راستے کو بند کر جا گا جس کو لکھا ہے لودی پور چاندباری کے سیکرو گرامنوں کے طرف سے اس کا لکھتار ویرو دا کیا چاہتا رہا ہے گرامنوں کے مانے تو راستہ بند ہونے سے علاقے کے چاندباری لودی پور سکندر پور رگرام پور زہیت بائیس ڈاؤں کے قریب پندرہ ہزار سے ادھک کیا وادی پرہا بیٹھ ہوئی ہے پولیس اکادمی راجگیر میں سووے کے سب سے بڑے داروگا کے بیچ کا آج دو سال کا پرشکچن پورا ہو گیا دوہزار اٹھارہ بیچ کے ایک ہزار چھے سو پانچ شیوک کیوٹیا پرشکچن پراپٹ کر چکے چھبیس اگس کو مکہ منتر نتیش کمار کے سامنے ایک بھاوی کارکرم کے دوران انہیں پد اور گوپ نیتا کی شپت دلائی شاہ کی اسی سلسلے میں اکادمی کے کیمپس میں پرشکچو سب انسپیکٹروں کا ریحلسل پریڈ آیا جت کیا گیا ایک سلسل پریڈ میں مکہ تی تھی کے طور پر اپر پولیس مہاندیشک بھریگوشری نیوازن نے کہا کہ ہمارے لیے گرب کی بات ہے یہ دوہزار اٹھارہ بیچ کے کل سولے سو پانچ سب انسپیکٹر ایک ساتھ پاسنگ آؤٹ پریڈ کرنے والے ہیں جس میں اکیلے چھے سو پندرہ مائلہ سب انسپیکٹر شامل ہے انہوں نے کہا کہ یہ مائلہ ساشکتی کران کے دشاہ میں پولیس کے لیے ایک بڑا قدم ہے جہاں اتنی بڑی سنکھیا میں مائلہوں نے اسطافل پریشکشن لیا اس موقع پر اپر پولیس مہاندیشک نے پریڈ کا نیرکشن کیا اور پریڈ کی سلامی بھی لی اس دو موقع پر بہتر پریڈ اور کار کرنے والے سو انسپیکٹر کو سمبانیت بھی کیا گیا سو چورانوے کے بعد سولہ سو کا یہ بیچ ایک ہی جگہ پر اس نے ٹریننگ کی اور اس میں اتنے مائلہیں سب چھے سو پندرہ مائلہ لگ بگ تیس پرسنٹ اور ان مائلہوں نے ایک بار یہ نہیں کہا کہ ہم مائلہ ہیں ہر ایک چیز میں آپ لوگوں نے کندے سے کندے ملایا ہے اور یہ جو بیار کے پولیس کی بیار پولیس کی مائلہ ساشکتی کرن کی بات ہے آپ لوگوں نے اس کا نمونہ پیش پوڑیا کے مدبانی ٹیو پی علاقے کے چھونا پر روڈ اسے تکوسی نرسوری کے پاس اگیاتا پرادیو دوارہ ایک یوک کی گولی مار کر دن تہاڑے ہتیا کی گئی وہ یوک کا نام مہارش کمار جا ہے علاقی اب تک ہتیا کے پیچھے کی کارانوں کا پتا نہیں چل پایا گھٹنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے شوق و قبضے ملے کر پوش مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے وہیں گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد پرجنوں کا رو رو کر برا حال ہے پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے لیکن زلہ پرشاہ سن سے اب تک کوئی راحت نہیں ملتا ہے جو سوچی آئی تھی اس کے مطابق راحت بھیج گئی ہے جو چھوٹ گئے ہیں وہ لوگ کی بھی سوچی تیار کی جا رہی ہے ہم پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ کو سوکھا راسن ملا ہے نہیں ملا ہے جلاپ دادھی کاری سے ویڈیو سی او سب سے ہم لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ گریب جنتہ بار میں گھر میں پانی گھوسا ہے سب بھوکھے مر رہا ہے اسی کے مانگ کو لے کے ہم لوگ دھرنا پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ساوی پور پہنچائیت لکھی سرائے سماست صدر سپالزلے کے بلا پنچائیت کے دودھا کیوٹن گاؤ وارڈ نمبر تیرہ میں پٹناسو انہی گرانی کی ٹیم پہنچی دراصل اس گاؤں کے وارڈ نمبر تیرہ میں مکہ منتری کے سات نشجہ یوجنا کے طرح سوڑک پناہ گئی ہے سال دوزار انیس بیس میں اخری پانچ سو میٹر بنی اس طرح کھولے کر گاؤں کے وارڈ کمار نے سیم جنتہ دروار میں آویدن دے کر اس طرح نمبر میں برتی گئی لاپروہی کھولی کر شرقائد درج کر آئی تھی ساتھی ٹھیکے دار اور ادھکاریوں کے بیچ چومیلی بھگت کا آروپ لگایا تھا اس معاملے کو سننے کے دوران خود سیم نے نگرانی کے موقع پر جا کر سڑک کی جانچ کرنے کا نردیش دیا تھا ادھر پٹنا سے پہنچے نگرانی کی ٹیم اس طرح پر گہن جانچ کر ریپورٹ مکھیالے کو سوپنے کی بات کہہ رہی ہے یہ تو اپنے پریم کی کئی کہانیاں سنی ہوں گی اور یہ گانا ناؤمر کی سیمہ ہو نجنم کا ہو بندھن جب پیار کرے کوئی تو دیکھیں کھیبل من سنا ہوگا اس گانے کو چرتارچ کرتا یہ خبر داناپور کے فرواری شریف سے ہے جہاں دونوں پریمی پریم کا بیٹا تھانا کے کنچن پور کے رہنے والے ہیں اور گاؤں میں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں یہ اپنا نام مسکان اور سورج پرکاش بتاتے ہیں سورج کی شادی ایک سال پہلے ہوئی تھی سورج نے پریم بھی بھواہی کیا تھا لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ پانچ سالوں سے مسکان سے پریم کرتا ہے اور اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے وہیں مسکان بھی اپنے پریمی سورج سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے وہیں بیٹا تھنک چتر سی بھاگے پریمی چوڑے کو پریمی کے موسا نے تھانا لائے تو پریمی کا ہائی وولٹیز ڈرامہ کرنے لگی پریمی چوڑے جیسے ہی تھانا پہنچے پریمی کا نے تھانے میں گالی گلوج کرنے لگی اور ہنگامہ شروع کر دیا خبر مذہبہ پرسے جہاں لڑک لڑکڑی سے لڑکڑی سے لڑکڑا ٹرک کا موتی پر سوریہ اسٹریٹ ہائی وے مشرالیا کے پاس سوہ پلٹ گیا اس ساسے میں سائیکل سوار دو لوگ دب گئے جس میں ایک شخص کی دردناک موت ہو گئے وہیں گم بھی روپ سے ایک زکمی ہے زکمی کو علاج کے لیے اسپتال پھیجا گیا ہے گھٹنا کے بعد لوگوں نے محافظے کی مانگ کو لے کر جم کر ہنگامہ کیا ہے اور یہ پتہ دیکاریوں کو اس کی سوچنا دے گئے کیا ہمارے بھی ہر کے اس بلٹر میں فلال اتنا ہی پروٹیم کے ساتھ مجھے دیجئے اچازت نمسکار